بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل شکر جس نے زندگی کی بے شمار نعمتیں انتا فرمائی مالک ہر آنے والا لمحہ سب پر اپنی رحمتوں برکتوں اور نعمتوں کا نزول فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آٹھ کا انسان خاصل اور لا خاصل کے طائرے میں جو مل گیا اس کی قدر نہیں ہے ناقدری کر رہا ہے اور جو نہیں ملا اس پہ خسرت کر رہا ہے کاش مجھے مل جائیں کاش مجھے مل جائیں آخرت اور دنیا کے مثال گندم اور بوسے جیسی ہے جس طرح کے سان گندم اگا دیں تو جب گندم اگاتا ہے تو بوسہ اسے مفت میں ساتھ مل جاتا ہے حال ہے کہ اس نے بویا دانہ ہوتا ہے تو دانے کے بدلے ایک دانہ بوتا ہے تو رب اسے سو دانہ دے رہا ہے ایک دانے کے بدلے سو دانہ ملا اور جو بوسہ وہ اسے مفت میں ساتھ ملا حالانکہ بوسہ تو اس نے بویا ہی نہیں تھا اس نے تو صرف گندم کا ایک دانہ بویا تھا جو رب نے اپنی رحمت کے ساتھ ایک کے بدلے سو کر کے اسے دیا بوسہ اس نے نہیں تھا مگر گندم کے ساتھ بوسہ اسے مفت میں مل گیا اسی طرح آخرت کمانے والے کو اللہ کو رازی کرنے والے کو دنیا مفت میں مل جاتی ہے جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا جس کا اللہ ہو گیا اسے ہو اور کیا جائے تو یاد رکھیں زندگی کے سفر میں کبھی کبھی محنت اور ڈگریاں ہر جاتی ہیں قسمت اور دعائیں جیت جاتی ہیں وہ جو تمہارے گھر میں ساتھی باتیں کرنے والے ماں بیٹی ہوتی ہیں باگ باتا ہے ان کی جو دعائیں ہوتی ہیں ان کی جو سادھا باتیں ہوتی ہیں جہاں وہ اثر رکھتی ہیں وہاں تمہاری ڈگریاں اثر نہیں رکھتے ہیں تمہاری ام اے بی اے کی ڈگریاں ایک طرف ان سادھا ماں باپ کی سادھی باتیں سادھی نصیدیں ایک طرف جو وہ کام کریں گے وہ تیری ڈگریاں بھی کام نہیں کریں گے زمین والا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر تو اپنا تعلق آسمان والے سے پفتہ کر لے جب تیرا یقین پفتہ ہو جائے جب تیرے سجدے لمبے ہو جائیں تو تیرے مشکلیں کم ہو جائیں گی مشکلیں خطہ ہو جائیں گی جب تیرے سجدے لمبے ہوں گے سجدوں کی طرف تُو آتا نہیں شکویش کہتے ہیں قدم قطبہ جب تیرے سجدے لمبے ہو جائیں گے تو تیری مشکلیں کم ہوتی جائیں گی آسمان والوں کے ساتھ تعلق تیرا مضبوط ہو جائے گا تو دنیا کی کوئی طاقت تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اپنا تعلق آسمان والے کے ساتھ مضبوط کریں جب اس کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا ساری دنیا اس کی تو پھر دین کے ساتھ دنیا آپ کو مفت میں مل جائے گی سرکار بڑی اللہ شریف بڑی سرکار رحمت اللہ علیہ جمعہ بابو غلام سرور قادری تردورسی رحمت اللہ علیہ اللہ شریف 29 جنوری کو ان کا عرص مبارک ہوگا انشاءاللہ حاضری دیں گے آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ مولوی صاحب سرکار بڑی لاشی سے فرمایا مولوی صاحب مانگیں کیا مانگتے ہیں جب آپ موج میں آئے تو حاصل لاحاصل کی بات کر رہا ہے تو مولوی صاحب پہلے تو عدب میں خموش رہے جب دوبارہ پوچھا مولوی صاحب مانگیں کیا مانگتے ہیں تو مولوی صاحب نے عرض کی مجھے دین کی سمجھ اتا فرما دے آج کا کوئی ہوتا تو کہتا دنیا کی کوٹھیاں دے دیں امیری دے دیں مگر آپ نے کیا فرمایا کہ دین کی سمجھ اتا فرما دے دین کی مخبت اتا فرما دے رب کی رضا میں راضی رہنا اتا فرما دے تو بابو جی نے فرمایا مولوی صاحب دین ہم نے آپ کی جولی میں دیا اور دنیا ہم نے آپ کے گن ڈال دی دین جولی میں دیا اور دنیا آپ کے قدموں میں ڈال دی تو پھر جب یہ اتا ہوئی تو ایک وقت تھا بڑیلہ میں صرف پانی کا ایک مٹکہ پڑا ہوڑا تھا اور سوکے چنے ملا کرتے لنگر لنگر شریف میں تو بعد دفعہ چنے بھی نہیں وہ دی رف مٹکے سے دعا کے بعد پانی پی کے لوگ جایا کرتے تھے یہ لنگر ہوتا تھا تو جب دین گود میں دنیا قدموں میں دی تو آج دا گجرات کی سر زمین بڑیلہ شریف میں جا کر دیکھیں آج ہزاروں دنیا ہر روز وہاں سے لنگر شریف کھا رہی ہے ایک سو چھوٹیس ڈیرے ہیں جہاں پر اٹھے ٹیم وقت بار کھانا مل رہا ہے اور ہزاروں دنیا لاکھ دنیا کھا رہی تو یہ بابو جو کی اس نظر کا کمال تھا آج لوگوں کو گوشت دیکھنے کے لیے نہیں ملتا مگر وہاں کے جو کتے ہیں وہ بھی چھوٹا گوشت کھاتے ہیں جو گوڑے رکھے وہ سیب کھاتے ہیں کمال کا مل آسمان والے کے سل مضبوط کرو تمہارے پیچھے پیچھے تمہارے قدمے ہوگی چلے آسمان والے راضی کرو اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرو دنیا تو اس کی ہے جب وہ راضی ہو گیا تو تاری اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ اللہ حبیب محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن رحیم صلی اللہ اللہ حبیب محمد یہ جو لوگوں کی عادت ہوتی ہے آج اس در پر کل دوسرے در پر تو کہ در بہ در کی ٹھوکریں ملتی ہیں منزل نہیں باب بھی ایک ہی ہوتا ہے خدا بھی ایک ہی ہے تو پیر بھی ایک ہی رکھیں تب منزل ملے گی در بہ در پھرتے رہیں گے تو در بدر کے دکے ہی ملیں گے منزل نہیں ملے گی پھر کار بریلا شیف سب زیادہ سب فرماتے کہ ایک باگ میں ہزاروں پھول لگے ہوتے ہیں ہر ایک کی اپنی اپنی خشبوع ہے اور ہر ایک نے اپنے اپنا رنگ دینا ہے مگر گلاب کی اپنی خشبوع ہے اپنی ہی پیچان ہے تو اللہ والے بھی ہر ایک اپنا رنگ ہے جس کے پاس بھی جائیں کہ وہ آپ کو اپنے رنگ میں رنگ دیں کی کوش لے گا تو پھر کہیں بات کر بیوالی نہ ہو کہ مور کی چال سکھتے سکھتے کہیں اپنی بھی نہ بھول جائیں بسم اللہ رحمہ رحیم صلی اللہ علی حبیب محمد و علی و سلام بات کو تھوڑا اور آسان کر دیتا ہوں سمجھ آج کہ ایک دفعہ پیر سیار لجبال کے پیر و مرشد بیٹھے ہوئے ہیں سب مرید بیٹھے ہوئے ہیں تو خواجہ خضر علی رحمہ آپ سے ملقات کے لئے آئے جب ملقات کر کے جانے لگے تو ان کے پیرشد نے فرمایا کہ یہ خواجہ خضر جا رہے ہیں جن کو اللہ نے قیامت تک زندگی دی ہے جن پر پانی کی نعمت اللہ نے تا دی ہوئی ہے کہ جہاں پانی نہ ملے ان کے لئے ان کے یاد میں دعا کریں تو رب پانی کی تخوہ جا رہے ہیں جن نے ان سے ملا ہے وہ جا کر مل لیں تو ساری دنیا جتنے مرید بیٹھے تو سارے باگ پڑے ملنے کے لئے اب بعد یہ سمجھا رہے ایک منظر مل کے جا رہے ہیں خواجہ حضر کے پیچھے پیچھے وہ کہاں پکڑائی آتے ہیں وہ ایک جلد اگلا قدم جو دنیا میں ہوتا ہے تو ایک پیر سیال آپ کے پاس بیٹھے رہے تو ان کے پیروں مرشانے لگے کہ ساری دنیا باگ کے جا رہی ہے آپ کیوں نہیں گئے تو انہوں نے عرض کی جس سرکار میں تو اس کے پاس بیٹھوں گا آئے تھے اصل بات یہ تھی کہ خواجہ خیزر تو ان کے پیر و مرشد سے ملنے کے لئے آئے تھے تو پیر و مرشد کا مقام تو زیدہ تھا جن صرف خواجہ خیزر خود ملنے کے لئے آئے تو لوگ اپنے پیر کو چھوڑ کا دوسرے کے پیچھے باگے ہوئے جا رہے اور وہ کہاں ملتے ہیں جو پاس بیٹھا رہا ایک ہی مری اس ایک لمحے میں انہوں نے کہا کہ جا سیال رب نے تجھے رنگ لگا دی تو پھر دیکھیں سیال کی سر زمین پر جا کر تو یہ ایک لمحہ ہوتا سمجھنے کے لئے کوئی سمجھ ہو سکتا تو بابو جی نے بھی فرمایا مولوی صاحب دین آپ کی جولی میں ہم نے دیا دنیا آپ کے قدموں میں ڈال دی تا دنیا ان کے جا کر وہاں دیکھیں نظر آتا ہے کہ واقعی کسی نوازنے والے نے نوازا ہے نوازنے کا حق ادا کیا ہے بسم اللہ الرحمن رحیم صلی اللہ خوالا حبیبی محمد وآلہ 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 کمیابی چاہتے ہیں تو آسمان والے ساتھ رکھیں اس کو راضی کریں اور اپنے ماں باپ کی جو سادہ سادہ باتیں ہوتی ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں ماں کتنی سادہ ہوتی ہیں چلو ایک اور بات ارز کر کے پھر بات کرتے سادہ سادہ دعائیں ہوتی ہیں میں اور آپ کیا چیز ہیں وقت کے پیغمبر ہیں موسیٰ کوئی طور پر جاتے ہیں پیچھے ماں مسلح بچھا کے سب کی برگاہ میں سر بسجود ہو جاتی ہے مولا میرا بیٹا آ رہا ہے تو اس کی لاج رکھنا ماں پیچھے دعا کر رہی ہے تو رب ہم کلام ہو رہا موسیٰ علیہ سلام سے کوئی طور پر وقت گزر گیا ماں چلی گئی پہلے موسیٰ علیہ سلام جوتے لگا کے جاتے تھی کوئی طور پر پھر جب گئے ماں دنیا سے گئی تو موسیٰ علیہ سلام کوئی طور کے پار پہنچے تو آرل میں غیب سے آواز موسیٰ جوتے اتار کے کوئی طور پر آؤ اور ذرا سمل کے آنا موسیٰ علیہ 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 اس سے پہلے تو کبھی اپنے ایسے نہیں فرمایا تھا تو رب نے فرمایا موسیٰ جب گھر سے نکلتا تھا تیری ماں مسلح بچھا کے میری بارکہ میں دعا کرتی تھی مولا میرا بیٹا آرہ ہے اس کی لاج رکھ میں تو اس کے سفید بالوں کو دے کر اس کی اہوبکہ کو دے کر آرزی کو دے کر تیرے ساتھ ہم کلام ہوتا تھا کبھی تجھے پوچھ رہے وہ وقت کا پیغمبر ماں کی دعا میں اور آپ اس گلی کی گریبے اجم تو کو جا من کو جا بسم اللہ الرحمن رحیم صلی اللہ اللہ حبیب محمد وآل وسلم تو یہ ماں جو نظر آ رہی ہوتی ہے سادھا کپڑے سادھا دویں آج کی یہ برگر کے بدیش ماں کو کیا جانے جو برگر اور پیزا کھانے والی دنیا ہے اسے ماں باو کے کیا قدر یہ تو ماں باو کو بس چار جماعتیں پڑ کے سمجھتے ہیں کہ انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے جو انہیں پتہ ہے وہاں تیری ڈگریہ نہیں پونٹ سکتی ماں کتنی سادھا ہوتی ہیں یہ ہمیشہ پرانے زمانے میں زندہ رہتی ہیں انہیں لگتا ہے کہ ان کی اولاد دنیا کی معصوم ترین اولاد ہیں انہیں ہر وقت یہ خطرہ رہتا ہے کہ ان کا بچہ ہیشہ بچہ ہی رہے گا اور دنیا کی چلاکیوں سے نواقف رہے گا یہ دنیا کے ہر مسئلے کا حل دعاوں کو قرار دیتی ہیں اور حیرت انگیز طور پر ان کی دعایں رنگ بھی لے آتی ماں کی ان کی اکثریت موبیل فون استعمال کرنا نہیں جانتی بڑی بڑی باتیں نہیں سمجھتی دلائل سے بات نہیں کر سکتی فیس بک کے بارے میں نہیں جانتی سادہ زنکی گزارتی ہیں کسی بھی بات کو سچ سمجھ لیتی ہیں بڑی جلدی گھبرا جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر شاید کسی کو نہ پتا ہو کہ ہماری ماں کون سا کھانا بورت شوق سے کھاتی ہے کبھی کسی نے گھور کیا کہ اس کی ماں کون سا کھانا شوق سے کھاتی ہے اپنے کھانے تو شوق سے بنانے کی فرمیشیں ہوتی ہیں کہ ہمیں یہ بسند آپ نے یہ کیوں نہیں بنایا کبھی کسی اولاد نے کسی بیٹی نے کسی بیٹے نے ماں باپ کے اوپر بھی گھور کیا کہ ہماری ماں باپ کو کون سی چیز کھانے میں پسند ہے اس طرف ہم نہیں جاتے اس کی کیا پسند ہے ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ماں کو کس رنگ کا چیز کے لیے للچاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا ہم میں سے اکثریت کا تعلق غریب خندان سے ہے اگر یاد کیجئے اپنے بچپن کے وہ دن جب آپ پیٹ بر کر کھانا کھاتے تھے اور ماں ہمیشہ ہانڈی پونچ پونچ کر پیٹ برتی تھی ہم میں سے کتنے لوگوں کو یاد ہے کہ ان کی ماں کو جب بے وقت بوک لگتی تھی تو وہ کیا کھاتی تھے کیا آپ نے کبھی اس پرانی ماں کو برگر یا پزے کے لیے مچھلتے نہیں دیکھا ہوگا آج کی ماں بھی جو برگر اور پزے کے دوار ہیں وہ اپنی ماں باو کی کیا قدر جانے وہ پرانی سادھی ماں سادھی زندگی سادھی باتیں کرنے والے ماں کی باتیں انہیں کہا سمجھ جاتی ہیں یہ تو کہتی ہیں آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں دنیا کتنی مادرن ہوگی ہے یہ مادرن میں آپ کو پھر کچھ غلط الفاظ استعمال ہو جاتے ہیں آپ کو اگلی منظر جب وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے زوا بیٹھتی ہیں کل آجی ہم سے کیا ہو گیا اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ اللہ محمد بسم اللہ رحم الرحیم صلی اللہ اللہ حبیب محمد وآلہ وسلم غریب اور سادہ ماں کو جو کچھ بھی ملے وہ اس پر رب کا شکر ادا کر کے کھا لیتی ہیں سخت بیمار بھی ہو تو اسے بچوں کی فکر کھائے جاتی ہے یہ ڈاکٹر کے پاس جائے بغیر خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے یہ اتنی سادہ ہوتی ہے کہ اپنی جہیز کی چیزیں بھی یہ سوچ کر پیٹی میں رک دیتی ہے سمال کے رک دیتی ہیں کہ بیٹی کے کام آئیں گی ہمیں ایسا ہی لگتا ہے جیسے ہماری ماں پس شروع سے ہی ایسی تھی نہیں یہ ماں بھی کبھی نوجوان تھی اس کی بھی کچھ خوائشیں تھی کچھ امانگیں تھی لیکن ماں بنتے ہی اس نے اپنے سارے جذبے سارے شوق دفن کر لیے اور صرف اولاد ہو کر رہ گئے تو وہ ماں عظیم تھی آج بھی ہیں اللہ تعالی سب ماں کو سلامت رکھے اور جو اولادیں اپنے ماں کو ستا رہی ہیں مالک انہی راہ خدایت نصی فرمائے ان عظیم خزانوں کی قدر کر لیں جب یہ ہاتھ سے نکل جاتے ہیں تو انسان کو در بہ در کی جب تھوکہ لگتی ہے پھر اسے ماں یاد آتی ہے اور ماں اس دنیا سے جا چکی ہوتی ہے تو اپنے ماں باپ کی قدر کریں ان کی باتیں ماں نے اسی میں آپ کی بلائی ہیں جو کہتے ہیں بیسے ہی کریں تو آپ کمیاب ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں تو دیکھیں مالک پھر آپ کو ہر منظر پر کیسے کمیاب فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ و اللہ حبیب محمد و آلہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر وقت بسم اللہ الرحمن رحیم پڑھیں اور گوھر کریں کہ بسم اللہ کا ترجمہ بھی گوھر کر کے کیا کریں جو فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن رحیم میں شروع کرتا ہوں میں کبھی کمیاب نہیں ہوتی جب میں بولو گے تو پھر خال الٹی ہی اترے گی ترجمہ شروع ہوتا ہے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مربان اور بھی نہیں ہے ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے اور لاؤ جو دنیا کے پیچھے باگ ہوگی تو پھر ظلیل تو ہوگی رحمان رحیم کو ساتھ رکھیں تو مالک فضل فرمائے گا کل انشاءاللہ عرض کریں گے کہ رب کتنا قریب ہے اور ہم سے کتنا پیار کرتا ہے اپنا بول خیار رکھیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ